السلام علیکم ویلکم ٹو فوٹ پلیس کیسے آپ سب رو؟ امید آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آج وینس بے ہے اور اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے بارہ بجھنے والے سائے پونے بارہ ہو چکے صبح روٹین کے چھوٹے موٹے کام کے وہ ہمارے دن ہو چکے ہیں اور آج جنبار درائنگ روم میں آئی ہوں صبح میٹ جھڑ وگرہ لگا گی تھی دسٹنگ بھی ہوتی لیکن تھوڑی سی چیزیں تھوڑی سی سیٹنگ تھوڑی سی سیٹ کرنی ہے تھوڑی بہت چیزیں سیٹ کرنے والی ہیں اور تھوڑا سا اچھا سی دسٹنگ کروں گی درائے کپڑے کے ساتھ سیمپل میں اس کو بولتی ہوں مٹی سیمپل آپ ساف کر دو باقی کا میں کر دوں گی تو وہ کر گئی تھی ابھی مجھے کرنا ہے تھوڑا سا کلین اور بس آج دیکھتے ہیں میں بلوگ شروع کر لیتی ہوں کیونکہ کل میں نے کچھ خاص ریکارڈ نہیں کیا اچھا کچھ تھا نہیں ریکارڈ کرنے والا وہی سیم روٹین تھی اور میں نے سوچا چلے کل نہیں ریکارڈ کرتی آج کر لیتی ہوں کیونکہ تقریبا ہماری سیم سیم ہی روٹین ہوتی ہے اور بس تھوڑے دنوں میں آج کل تو میں کچھ فریز بھی نہیں کر پانک کر رہی کیونکہ ہمیں بچوں بچوں کے چھوٹیاں ہونے والی ہیں میں بہت زیادہ چیزیں بھی فریز نہیں کر رہی کیونکہ ہمیں جانا ہوگا چھوٹیاں میں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ جانے سے پہلے فریز بھی خالی کر دوں اور جب واپس آؤں گی تو پھر آکے ساری چیزیں ریج کر دوں گی تو بس یہاں پر کلیننگ کروں گی کیونکہ یہ ضروری ہے کافی دنوں سے میں نے نہیں کیا کلیننگ کر لیتے ہیں اور پھر جاؤں گی کچن میں اور آپ کے ساتھ بنا پورا دن جیسے بزرگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے چلو آجو تو میں نے تھوڑا سا دیپ کلین کرنا تھا وہ کر دیا ہے اور ہماری یہ والی لائٹ میرا خیال ہے یہ دیکھو یہ والی لائٹ نہیں یہ صحیح ہے وہ والی پچھے والی خراب ہو گئی ہے اس کا مجھے بتانا ہے اپنے ہزبین کو خراب ہو گئی ہے اور چینج کروائیں گے انشاءاللہ اور ابھی چلتے ہیں کچن میں چلیں یہ ہو گیا کام مشین بھی میری ڈن ہونے والی تو یہ ہیڈرائنم کا کام ہو گیا مشین ابھی لوڈ لگا ہے بس کچھ لاسٹ منٹ چیدر ہیں وہ بھی ڈن ہو جائیں گے اور یہاں پر بیٹھی ہیں ہماری بیاری بیاری مچھلیاں آپ کو جس دن ہم نے یہ فرش کھریدی تھی تو وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک فش پرگنٹ ہے اور اس نے ابھی چھوڑی جر میں بچے دے دیں وہ بولا تھا آپ اس کو جلدی سے گھر لے جائیں بڑے خیال سے لے جائیں کیونکہ اس نے پوراں سے 35 بچے دیں اور اس بات پر پہاں سے بہتا ہسی آئی میں نے اپنے ہلپرک بولا تھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے 35 بچے دیں تو وہ کیوں نہیں رکھ لیتا تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بچے دیں تو ہم لے دیتا اس نے ایک بچے دیں کہا لیے تو ایک فنی باپ تھی اور میں آگئی ہوں کچھن میں یہاں پر مجھے بنانا ہے بچوں کے لیے لنچ اور آج پتہ نہیں لنچ میں کیا بنانا ہے آج سوچتے ہیں ابھی ابھی بارہ بجے ابھی چکن نکال دیتی ہوں پی پروس ہو جائے گا ایک منٹ اس کو بند کرنا پڑے گا تو یہاں پر ابھی نکالتے ہیں چکن اور آپ نے سوچتے ہیں کہ کچھ اس میں بھرا ہوا ہے کیونکہ وہ میں نے بند کر دیا تھا ابھی کچھ فریز نہیں کر رہی چھٹنگوں پر جانا ہے اس کو رکھتی ہے یہاں پر آدھے گھنٹے کے بعد آکے پکاؤں بھی ٹھیک ہے لائٹ بند کر دیتے ہیں فضول میں چل رہی ہے اور بیٹھتے ہیں تو کیا ہوا کہ ہماری پشین بند ہو گئی ابھی نکالتے ہیں کپڑے اور ڈالتے ہیں باہر دھوپ میں کپڑے وہ ہمارے واش ہو چکے ہیں ہاں سے ان کو نکال لیتے ہیں اور ادھر تو دھیرا آ رہا ہے بلکل اچھو 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 اپنے مشین ڈال ہو گئی ہماری واش ہو گئے ہیں سارے کپڑے ان کو نکال لیتی ہوں پھر جائیں گے کچھن میں اور بنائیں گے کچھ کھانا وغیرہ بچوں کے لئے سارے کپڑے جانے میں نکال لیتے ہیں اس کو دھوپ میں جو ہمارے ٹری کٹنے والے دو ٹری تھے انہوں نے ایک کٹا ہے ایک ابھی بھی کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے دھوپ پھر بھی نہیں آ رہی ٹری کٹ بھی ہو گئے ہیں لیکن دھوپ نہیں آتی کیونکہ بڑے والے ٹری جو کٹنا تھا وہ ابھی تک نہیں کٹ رہا اس کی وجہ سے ابھی تک صحیح سے دھوپ نہیں آتی یہاں میں اس کو کھول دیں تھوڑی دیر کے لئے پھر کھول دیں پھر بند کریں یہاں پر اٹھاتے ہیں اپنے کپڑے چلتے ہیں چلتے ہیں پھر بند کریں یہ کپڑے ہمارے ہو گئے ہیں سارے کپڑے میں نے ڈال دی بس اس کو رکھیں گے واپس اس کی جگہ پر پانچ منٹ یہ کپڑے ڈالنے میں لگے تب تک یہ کھولا رہا اس کو بھی بند کر دیتی ہوں یہ کام ہو گیا یہاں کی لائٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں کچن دھوپ 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 دسمتہ دھوپ دکھو دوسر اکان دوسر موسیقی 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 تو اگر مرضی یہ ڈالنا ہے تو ڈالیں نہیں ڈالنا تو آپ کی مرضی خیر تھوڑا سا ہیٹ کریں تو جوہنا لوگ بڑی پیاری آتی ہے کھانے کی تو یہاں پر جو ہے چکن میں نے ڈی فروش کر کے رکھا تھا نا اس کو میں نے میرینیٹ کر لینا اچھے سے میرینیٹ کر کے اس کو میں رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے اور بس جوہنا پھر ہم اس کو بنا لیں گے تو یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ہوئی ایک بہت ہی زیادہ انسٹینٹ سالن تو یہاں پر جوہاں میں کٹ کرنے لگی تھی ٹومیٹو اور میری جوہنا نائف وہ تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے اس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا بڑی مشکل سے جوہنا میں نے ٹومیٹو کٹ کی ہے تو خیر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر بہت ہی کوئی انسٹینٹ والی چکن تک کا کڑائی ٹھیک ہے بڑی آپ ٹرائے کرنا آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی لگے گی بہت مزے گا اور ٹیسٹی سالن بنا تھا بہت تھوڑے سے انگریڈینٹس سے اور بہت ہی قوک بن گیا تھا بس سمپل سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تین چار ٹومیٹو لے لینے اس کو کٹ لینا ہے اور چکن میں سارا کچھ ڈال کے اس کو میری نیٹ کر کے رکھ دینا ہے یہاں پر جوہاں ایک ہم نے پین لے لی ہے اور اس میں جوہاں آئل ڈالیں گے اور اس میں جوہاں میری نیٹرڈ چکن اس کو ڈال کے ہم بھولنیں گے مارڈر نہیں ڈال دیں پہلے چکن ڈال دیں پہلے آئل گرم پہلے آئل گرم ہو جائے گا پھر چکن ڈال دیں ابھی ہو گئے ڈال دو آرام ہاں چکن آرام سے ڈال دو اس سے تھوڑی ڈالتے ہیں اسی کے ساتھ ڈال دو ہاں یہ وہ جب ہاں ہاتھ سے نہیں ڈال دیں باؤل اٹھا کے پورا چکن ڈال دو پہن میں ابھی دیکھنا چھنٹے اڑیں گے اگر ہوں ڈالو گے تو ہاں جی بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں جی سارا مسالہ بھی نکالو بھونا ڈال گیا چکن اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے اور ٹیماتے جو ہم نے کٹے رکھے وہ باد میں ڈالیں گے ابھی تھوڑا سا اس کو بھون لیں چکن کو تیکھے اس ملوڈ بہتر نکل جائیں ہاں ہاں ہزیں ہم کو پتہ نہیں چل رہا کے کیا کرنا ہے ہم بنائیں گے اس کو ابھی میں یہ جو مسالہ ہے نا یہ بھی نکال لیں گے اس سے صحیح سے نکلا نہیں ہے تم اس کو صحیح سے نکال کے اس کو اچھے سے بھون لگے ٹھیک ہے تو بچوں کو جہناں دمیان میں ضرور گسما ہوتا ہے کچھر میں کام پر نہیں ابھی وہ گیا ہے ابھی یہ آگیا چھوٹا نواب چیٹوز چاہیے آپ کو کیا چاہیے چیٹوز چاہیے آپ کو کیا چاہیے چیٹوز ہاں ہری آپ کو کیا چاہیے اس کو اچھے سے بھوننا ہے چکن کو تاکہ چکن جو ہے نا اس کا سمیل ختم ہو جائے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے دو ٹھیک ہے موت کرو بہت کرو بہت محدود رہاں جو جا کہ اسے دھونا جرہا مجھے نہیں دھونا آتا دھو 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 چلو راکھ تو میں واش کھولی کر لوں گی چھوڑ دو ہاتھ نہ رہا نا کلر آجے گا ہاتھوں پر اس میں صرف کلر ڈالاو بس چھوڑ دو اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے آتی یہ تھوڑا سا جوہا نا کوک ہو جائے تو یہاں پر جو دیکھیں چکن اتنا مزے کا اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی جو انا اتنا مزے جو انا تکی والی خوشبو آ رہی تھی تو چکن جو انا ہماری زبردست قسم کی ریڈی ہو گئی ہے اور ابھی جو اچھے سے میں نے بھون لیا ہے پہلے جو میرینیٹ کر کے رکھی تھی نا سیمپل وائیو ڈال کے بھونا تھا آئل میں کیونکہ سارا کچھ ڈال کے ہم نے میرینیٹ کیا تھا یہاں بڑے بس تین چار ٹوماٹر اوپر سے ڈال دی ہیں اس کو ابھی کور کر دیں گے ٹومیٹرز کا پانی ریلیز ہو گا اور چکن ٹینڈر ہو جائے گی زبردست قسم کا چکن ٹککڑائی بن جائے گی آپ یقین کریں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ٹرائے کی جگہ بہت آسان ہے سب سے مزی کی بات ہے بہت ہی آسان ہے بہت جلدی بن جاتا ہے اور فلیور بڑا اچھا ہوتا ہے اس کو آپ نے سموک دے سکتے ہیں یہ دیکھو یہ پیسٹریاں اور یہ میری اولاد تو یہاں پہ جو ہے نا یہ بہت اچھا پک ہو چکا ہے یہ دیکھو آئل اوپر آگیا ہے یہ بہت ہی مزے کی ہماری کڑائی ریڈی ہو گئی ہے آپ اس پوائنٹ پہ آکے اس کو کوئلے کا دم دے سکتے ہیں اچھلی میرے پاس کوئلہ ہے ہی نہیں تو میں جوانا وہ اب نہیں کر سکتی اگر میرے پاس کوئلہ پڑا ہوا ہوتا تو میں اس کو جوانا ضرور دم دے دیتی ہے تو یہاں پر تھوڑی سی شملا مٹ ڈال دوں گی اس کا بہت اچھی اس کی پشکو آئے گی اور ایک بہت یونیک سا فلیور آئے گا بہت مزے کا یہ ایک بہت ہی قوک جھٹ پٹ تیار ہونے والے نا قوک سا جھوکڑائی گیا بڑی مزے کی بنے گی کریں گے چھو اور یہ دن چا لو پی کھا لو نہیں لیتے